بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علی جبن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین ایام اعزاد جب بھی قریب آتے ہیں تو سوشل میڈیا پر کچھ ایسے مفتیان اہل سنت جو یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ شیعوں نے خود امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا آج یہ خود ہی اعزاداری کر رہے ہیں بہت سے ایسے آپ کو مفتی دیکھنے کو ملیں گے مفتی راشد ہے بندیالوی جیسے لوگ یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا تھا یہ بہت عرصے سے ان کا نعرہ ہے کہ قاتلین امام حسین علیہ السلام شیعہ تھے آج انشاءاللہ آپ کے خدمت میں یہ واضح کریں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے تھے ان کا مذہب کیا تھا ان کا عقیدہ کیا تھا میں تمام برادران علیہ السلام کے خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ جو ہماری سیریز آج سے شروع ہونے جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس میں ہم ایام اعزاد کے حوالے سے ہی قاتلین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے اور وہ افراد کے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شرکت تو نہیں کی لیکن یزید کی بیعت کی یزید کو وہ خلیفہ شرعی مانتے تھے وہ کہتے تھے یزید کی بیعت ایسے ہے جیسے خدا رسول اللہ کی اطاعت یعنی خدا نے جو حکم دیا جو رسول اللہ نے حکم دیا اس کی ہم نے بجا آوری کرتے ہوئے یزید کی بیعت کی یعنی یزید کی بیعت کو مشروع سمجھتے تھے آج یہ جو افراد کہتے ہیں کہ یزید کے اوپر لانت نہیں کرنی چاہیے یزید کا دفاع کرتے ہیں یزید کے معاملے میں سکوت اختیار کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے برادران علیہ السلام توجہ کیجئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے صحابہ نے یزید کی بیعت کر لی تھی پھر یزید کو لانے والا کون تھا معاویہ ابن عبی صفیان یعنی معاویہ تھا کہ جو یزید کو اس تخت خلافت پر بٹھا کر گیا اور معاویہ کو لانے والا کون تھا خلیفہ دوبم تھا یعنی آپ اسی طرح سے چلیں تو یہ سلسلہ سقیفہ تک پہنچتا ہے اس لیے بہت سے صحابہ نے کیا کیا یزید کی بیعت کی اور یزید کی مخالفت نہیں کی اور یزید کو خلیفہ شریعت سمجھتے تھے کیوں کیونکہ یہ سلسلہ جا کر ملتا ہے سقیفہ سے اب اگر آپ یہ برادرانی علیہ السنت آپ توجہ کریں کہ یہ مطالب جو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت بیان کریں گے اور وہ روایات صحیح روایات جو انشاءاللہ ہماری پوری سریز میں ہیں ہم بیان کریں گے یہ وہ روایات ہیں جو یہ مفتیان حتی انجینئر محمد علی مرزا ہمارے شیعہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جناب بنو مہیہ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے اس نے یزید کی منجی ٹھوک کے رکھ دی معاویہ کے بارے میں اس نے کہا جی وہ باغی گروہ تھا لیکن آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے یعنی جو کچھ بھی اس نے بنو مہیہ کے مطالقہ ہمیں بنو مہیہ سے مسئلہ نہیں ہے بابا بنو مہیہ کو اس کام پر لانے والا کون تھا مرزا اس پر بات کیوں نہیں کرتا انجینئر مرزا سے سوال کیا جائے اور اس کے عطوا سے سوال کیا جائے اور ہمارے وہ شیعہ کہ جو مرزا کی واہ واہ کرتے ہیں مرزا کی ان باتوں کے اوپر کہتے ہیں جناب بہت اچھا کیا مرزا نے کم سے کم یہ کام تو کیا بھائی یہ کوئی کام نہیں ہے اصل جو وجہ ہے اصل جو ہم کہتے ہیں کہ ان افراد کو بنو مہیہ کو ان منابر کے اوپر لے کے آنے والے ہیں اس ممبر رسول کے اوپر بٹھانے والے ہیں وہ کون ہیں اس کو خلیفہ شریع بنانے والے کون ہیں معاویہ کو منصب کے اوپر لانے والے کون ہیں ان کے بارے میں بات کی جائے اگر مرزا ان کے اوپر بات کرے پھر ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ آپ کہیں ماشاءاللہ بڑی زبردست بات کی ہے پھر مرزا کی واوہ بنتی ہے واللہ کوئی فائدہ نہیں ہے یزید کے اوپر لانت کرو معاویہ کو کہو کہ وہ باغی گروہ کا سرگناہ تھا ہمارے یاسر کو قتل کرنے والا وہ باغی گروہ معاویہ کا گروہ تھا نہیں اس سے پیچھے جاؤ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سقیفہ میں قتل ہوئے اس کی کیا وجہ ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ خود وہ شعار ہیں جو علماء علیہ السنت نے اپنی کتابوں میں بیان کریں انشاءاللہ ہم اپنی اس پوری سریز میں تفصیل سے بیان کریں گے یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی جد کی تلوار سے قتل ہوئے کوتل الحسین بسائف جدے اس کی وجہ کیا ہے کیوں کیونکہ آپ کی ہی سیح سند روایات ہیں کہ حاکم وقت کے خلاف خروج ممنوع حرام وہ چاہے آپ کی ناموس دری کرے اسمت دری کرے ناموس لوٹے جو کچھ بھی آپ کے اوپر ظلم و ستم کرے آپ کے اوپر جائز نہیں ہے آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ اس کے خلاف خروج کریں اس لئے بہت سارے علماء علیہ السنت نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا خروج فتنہ تھا ان کو خروج نہیں کرنا چاہیے تھا نہیں نکلنا چاہیے تھا بلکہ یزید جیسے ملعون کی اتباع کرنی چاہیے تھی جیسے بہت سارے صحابہ نے اتباع کی امام حسین علیہ السلام کو بھی کرنی چاہیے تھی یہ ان کے بہت سارے علماء علیہ السنت کے اقوال ہیں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ سب کو بیان کریں گے احمد بن حنبل سے لے کر ان کے امام غزالی تک جو یزید کو امیر المومنین کہتے تھے احمد بن حنبل کے بارے میں ایک مشہور کول کہا جاتے کہ اس نے یزید کے اوپر لعنت کو جائز قرار دیا ورنہ درحقیقت ایسا نہیں ہے صحیح روایات سے ہم ثابت کریں گے کہ احمد بن حنبل یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ جو عالم اہل حدیث ہیں بانی اہل حدیث ہیں ہمبلی فرقے کے جو بانی ہیں وہ کیا بیان کرتے ہیں یزید کے مطابق انشاءاللہ یہ آپ ہماری پوری تفصیل سے دیکھے گا اور تمام ہمارے جتنے بھی شیعہ ہیں برادرانی علیہ السنت ہیں ان کے لئے یہ مفید رہے گی کیونہ یہ وہ مطالب ہیں جو بیان نہیں کیا جاتے نہ آپ کے علماء بیان کرتے ہیں نہ ہماری طرف سے یہ واقعا کوتا ہی ہے کہ ہم نے کیا کہا کہ برادرانی علیہ السنت جو ہیں وہ مجالس میں شرکت کر رہی ہیں کفایت کرتا ہے وہ عزداری میں آ رہے ہیں کفایت کرتا ہے نہیں بلکہ ان کو چاہیے کہ آپ عزداری میں بے شک نہ آئیں آپ ماتمداری میں بے شک نہ آئیں لیکن تھوڑی سی فکر کریں کہ امام حسین علیہ السلام یہ جو یہ کیا ہوا یعنی بلاخرہ کیا وجہ تھی کہ پچاس سال کا عرصہ گزرتا ہے یعنی ایک آدھی صدی گزرتی ہے کہ وہ نواسہ رسول کے جس کے متعلق رسول اللہ نے بارہا فرمایا حسین و منی و انا منہو یعنی میں حسین سے ہوں حسین مجھ سے ہے اور بارہا اپنے کاندے پر ان کو سوار کیا اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سیدہ شباب احل الجنہ یعنی صحابہ کے بارے میں کہا ایسا کیا ہوا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک آدھی صدی گزرتی ہے موشت ڈالتے ہوئے یزید جیسے فاجر و فاسق و ملعون کی بیعت کر لیتے ہیں کیا وجہ تھی اس کی یہ اہل سنت سوچیں آج انشاءاللہ جو مطالب آپ کی خدمت دیان کریں گے اور اب یہ کیا کہتے ہیں کہ شیعوں نے قتل کیا ہم بھی کہتے ہیں شیعوں نے قتل کیا لیکن وہ شیعہ کس کے شیعہ تھے اس وقت تو آپ اہل سنت کا وجود ہی نہیں تھا یعنی اس زمانے میں جو ہم آپ کی آج انشاءاللہ آپ کی ہی کتابوں سے پیش کریں گے آپ کو تو وجود ہی نہیں تھا یہ جو آپ کہتے ہیں بلکہ اس وقت جو شیعہ تھے وہ کس کے شیعہ تھے آج وہی اہل سنت جو آج کی اہل سنت ہیں وہ اس دور میں شیعہ عثمان کہلوایا کرتے تھے یہ عثمان کے شیعہ تھے وہ ان کے عقیدے کیا تھے ان کا شعار کیا تھا وہ قاتلین امام حسین کا مذہب کیا تھا آج انشاءاللہ ہم آپ کے خدمت دیان کریں گے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض ہمارے ہی جو لبادہ تشیعہ اڑے ہوئے ہیں وہ ممبر سے بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی رقاب میں امام حسین علیہ السلام کی فوج میں بہت سے اہل سنت بھی شامل تھے ہم کہیں گے اے نادان کم سے کم کلامی اور فرقی کتابوں کا مطالعہ کر لیتے اور یہ تم نے جو اہل سنت کے ساتھ ایک وحدت اجاد کرنے کے لیے وحدت اجاد کرو وحدت ایک عقلی حکم ہے ایک قرآنی حکم ہے اس میں کوئی قواہت نہیں لیکن اور ہمارے مراجعے نے بھی اس حوالے سے فتاوہ دیا ہیں وحدت اپنی جگہ پر لیکن حقائق تو بیان کرو حقائق کو کیوں چھپاتے ہو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اہل سنت امام حسین علیہ السلام کی رقاب میں تھے وہ اہل سنت کون سے تھے آج اہل سنت کو بتایا جائے کہ وہ جو امام حسین علیہ السلام کی رقاب میں تھے جنہیں تم عثمانی شیعہ کہتے ہو کہ کچھ عثمانی شیعہ امام حسین علیہ السلام کی رقاب میں آگئے گرچہ وہ بھی عثمانی شیعہ نہیں تھے وہ بھی انشاءاللہ اپنی ایک نشست میں اس کو ثابت کریں گے ان کا عقیدہ کیا تھا اگر وہی عقائد ان اہل سنت کے سامنے رکھے جائیں جو ہم آج رکھیں گے ہم سوال کرتے ہیں اہل سنت سے آپ اس کو قبول کرتے ہیں قطعا قبول نہیں کریں گے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ افراد جو تھے ان کا مذہب اور عقیدہ کیا تھا یہ کون سے ایسے افراد تھے جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے منحاج السنہ ابن تیمیہ کی یہ جو میں عبارت آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں اس عبارت کو بہت دکست سے سمات فرمائیے گا کیونکہ بہت ساری کلامی اور فرق کی کتابوں کا خلاصہ بیان کیا گیا یہاں پر منحاج السنہ کس کے جی ابن تیمیہ کی شیعوں کا سخترین دشمن جسے یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں یہ منحاج السنہ النبویہ جو انہوں نے نام دیا ہے جبکہ اس کا نام منحاج السنہ امویہ ہونا چاہیے جب ہم اس میں جاتے ہیں تو توجہ کریں کیا عبارت ہے یعنی جو شیعہ اولیہ تھے ان میں سے ایک گروہ اب شیعہ اولیہ کون تھے ان کا عقیدہ کیا تھا وہ کیا ہے مولا علیہ السلام کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے یعنی شیعہ اولیہ جو اس وقت کے اولین شیعہ تھے ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ مولا کائنات کو عثمان کے اوپر فضیلت دیتا تھا یعنی وہ ان کا عقیدہ یہ تھا یہ اس عقیدے کے ساتھ جو ہے وہ متہم کیے گئے وَلَمْ يُتْهَمْ أَحْدٌ مِّن شِيَةِ الْأُولَى بِتَفَضِيلِ عَلِي عَلَى عَبِي بَكْرٍ وَعْمَرْ لیکن انہی شیعہ اولا میں سے کوئی بھی متہم نہیں کیا گیا کسی ایک نے بھی متہم نہیں کیا کہ یہ جو شیعہ اولا ہیں یعنی جو پہلے شیعہ ہیں یہ جو شیعوں کا پہلا گروہ ہے یہ علی علیہ السلام کو فضیلت دیتا ہے ابو بکر عمر پر ایسا کوئی بھی نہیں تھا یعنی اس وقت جو شیعہ تھے یہ تو ہوتا تھا کہ علی کو عثمان پر فضیلت دیتے تھے اور باز آتے تھے جو عثمان کو علی پر فضیلت دیتے تھے وہ ہم آگے بیان کرتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا ان شیعوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو مولہ کائنات کو ابو بکر عمر پر فضیلت دے جو آپ کہتے ہیں شیعوں نے قتل کیا تھا آج ہم مجھ شیعہ سے پوچھیں ایک شیعہ سے پوچھیں کہ آپ مولا کائنات کو افضل سمجھتے ہیں ابو بکر عمر سے ہم تو اصلا مقایسہ نہیں سمجھتے ہیں آپ کہیں کہ افضل دور کی بات ہے ہم ان کے مقابلے میں سمجھتے ہیں کہ ہم مقایسہ کروائیں ہم تو اصلا انہوں کا انکار کرتے ہیں لیکن اس وقت جو شیعہ تھے جو یہ دھنڈورہ پیٹا جاتا ہے شیعہ مارنے والے تھے شیعہ مارنے والے تھے اس وقت کس طرح کے شیعہ وجود رکھتے تھے آپ کا تو وجود ہی نہیں ہے لیکن قانا فیہم تاعفا لیکن ان میں ایک ایسا گروہ تھا جو کیا کرتا ہے ترجیح دیتا تھا علی عثمان مولا کائنات کو عثمان پر ترجیح دیتا تھا یعنی ایک گروہ انہی شیعوں میں سے کیا کرتا تھا کہ عثمان کو مولا کائنات پر ترجیح دیتا تھا ایک مولا علی کو عثمان پر ترجیح دیتا تھا یہ اس وقت کے شیعوں کا اقیدہ تھا اب وہ نتیجہ دے رہا توجہ کریں عبارت کو یہ ملاحظہ فرمائیں اس فتنے کے زمانے میں شیعوں کے دو گروہ ہو گئے کس کے شیعوں کے دو گروہ ان کو کیا کہا جاتا تھا شیعہ عثمانیہ و شیعہ علویہ شیعہ عثمانیہ و شیعہ علویہ شیعہ علویہ کیا وہی شیعہ منصوص من اللہ والے ہیں نہیں یہ شیعہ علویہ بھی کیا ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کے اوپر ابو بکر اور عمر کو فضیلت دیتے تھے یہ شیعہ علویہ و لیسا قل من قاتل ما علی کانا يفضلہ عثمان ایسا نہیں ہے کہ جو بھی مولا کائنات کی رقاب میں جنگ لڑتا رہا وہ مولا کائنات کو عثمان پر فضیلت دیتا تھا ایسا بھی نہیں ہے بلکہ بہت سارے ایسا جو مولا کائنات کی رقاب میں تھے مولا کائنات کی سپاہ میں تھے وہ کیا کرتے تھے عثمان کو امیر المومنین پر فضیلت دیتے تھے کیا کہتے تھے پہلا خلیفہ کون ابو بکر دوسرا عمر تیسرا عثمان چوتھے امیر المومنین یہ وہی افراد تھے جنہوں نے ان تینوں کی بیعت کی اور وہ مولا کائنات کی رقاب میں اور ان کی بیعت کی یہ شیعہ نے علی کہلاتے تھے اس وقت جیسا کہ یہی بات باقی اہل سنت بھی کرتے ہیں یعنی یہی جو شیعہ شیعہ تل اولہ تھے یہ کون تھے کہ جو ابو بکر و عمر کی بیعت میں تھے اور ان کو فضیلت دیتے تھے مولا علیہ السلام پر یہ ابن تیمیہ کی عبارت جو ہے وہ خلاصہ کر رہی ہے کہ اس وقت جو ایک سنیریو تھا شیعوں کا جو ایک سنیریو تھا وہ کیا تھا یہ ان میں سے البتہ وہ خاص افراد نکال دیں حضرت امار یاسر ہو گئے حضرت مقداد و کمبر و عبوزر یہ دیگر افراد ایسے کہ جو مولا کائنات انہیں شیعہ نسک کہا جاتا تھا یہ مولا کائنات کی امامت کو منصوص سمجھتے تھے تو یہاں تک یہ چیز واضح ہو جاتی ہے برادرانی علیہ السنت کے اس وقت کے شیعہ ان کا قیدہ کیا تھا اچھا جی اس کے بعد اسی منحاج سنت النبویہ میں جب ہم جاتے ہیں ملاحظہ فرمائیں اس کی ساتمی جلد کیا کہتے ہیں جی توجہ کیجئے گا کیا تم لوگ نہیں جانتے یعنی امام حسین علیہ السلام ان نواسب کو مخاطب ہو کیا فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ میں فاطمہ بنت رسول اللہ کا فرزند ہوں انہیں ابن فاطمہ بنت رسول اللہ قالوا واللہ لا نعلم دالک وہ کہتے تھے نہیں ہم تو نہیں جانتے کیا شیعہ جو آپ کہتے ہیں شیعوں نے قتل کیا تھا یعنی اس قدر مدھے کا خیز بات ہے کہ جو نہ تاریخ کے ساتھ میج کرتی ہے نہ ان کی کلامی کتابوں کے ساتھ میج کرتی ہے یعنی انشاءاللہ بہت سارے موارد آپ کی خدمت پیش کریں گے وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں یعنی امام حسین علیہ السلام کے جو مقابل میں تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نعب فاطمہ کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے آگے دیکھیں کیا کہتے ہیں اولائک النواسب یہ وہ نواسب ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا یہ نواسب کو ان تھے عثمانی شیعہ تھے یعنی عثمانی شیعہ وہی ناسوی جو عثمانی شیعہ تھے جن کے عقائد میں ہم آپ کے خدمت میں بیان کریں گے وہ ناسوی تھے جو امام حسین علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کیا یہ آپ کے شیخ الاسلام اقرار کر رہے ہیں اس بات کا اور کیا کہا جاتا ہے شیعوں نے قتل کیا تھا فلاں شیعہ تھا کون شیعہ تھا ابن زیاد آپ بتائیں گے آپ کو عمر ابن ساتھ وہ بھی بتائیں گے کون تھا آپ کے خیلن دے بھی رکھیں گے انشاءاللہ تو یہاں سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے والے کون تھے عثمانی شیعہ تھے نواسب تھے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اب تفصیل سے آپ کے خیلن دیان کرتے ہیں منحج سنت النبویہ اس کو ملائدہ فرمائیں ابن تیامیہ کی اب یہ آپ انشاءاللہ مقدمہ جب اس کا سماعت فرمائیں گے تو یہ چیز پتا چلے گی کہ یہ عثمانی فرقہ جو ہے یہ کیسے وجود میں آیا اور یہ پھر کرولا میں امام حسین کے مقابل کیسے آیا فَلَمَّا قُتِلَ عثمان جب عثمان جو ہے وہ قتل ہو گیا تفرق المسلمان مسلمان جو ہے وہ بٹ گئے فَمَا عَلَىٰ قُومٌ اِلَىٰ عثمان ایک قوم جو ہے وہ عثمان کی طرف ملان رکھتی رہی یعنی ایک قوم جو ہے وہ عثمان کی طرف چلی گئی وَمَا عَلَىٰ قُومٌ اِلَىٰ عَلِي اور ایک قوم عَلِي کی طرف چلی گئی اور یہ دونوں گروہ جو ہیں وہ آپس میں جنگ پر اتر آئے وَقَتَلَ حِينَ عِذٍ شِيَةُ عُثمان شِيَةَ عَلِي اس وقت جو عثمانی شیعہ تھے انہوں نے شیعہ تِعَلِي کو کیا کیا قتل کر دیا یعنی امام حسین علیہ السلام امام کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے اس سے پہلے اگر ہم چلیں تو جو شیعہ نے علی تھے جو ہم بتا چکے ہیں شیعہ نے علی کا عقیدہ کیا تھا اس وقت جو شیعتِ علی کہا جاتا تھا وہ وہی تھے جو ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کر چکے تھے اس کے بعد عثمان کا جب زمانہ آتا ہے تو یہ دو گروہ بڑھ جاتے ہیں اب دو گروہ جو بڑھتے ہیں ان میں سے ایک مولا کائنات کی طرف چلا گیا وہ کہتا ہے مولا علی جو ہیں وہ افضل ہیں کس سے عثمان سے وہ فضلت رکھتے ہیں باس کہتے ہیں نہیں تو یہ ایک اس وقت جو ہے وہ تفریق قائم ہو چکی تھی تو یہاں سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے جو ہم نے آپ کے خدمت بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں جو عثمانی شیعہ تھے ان کا وجود کب سے تھا اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں بہت نہایت جو ہم کہہ لیں کہ آج کی اس گفتگو کے نہایت اہم مطالب ہیں وہ یہ کہ ان عثمانی شیعوں کے عقیدے کیا تھے بہت توجہ کیجئے گا کہ ان عثمانی جو عثمان کے شیعہ تھے ان کا عقیدہ کیا تھا یہ ہم آپ کے خدمت میں چند مطالب یہی سے بیان کرتے ہیں سب سے پہلے منحاج السننت انہ بویہ اس میں جب ہم چاہتے ہیں کہ فَإِنَّ شِیَتَ عثمان عثمان کے جو شیعے اکثر مَا نُقِمَ عَلِيْهِم مِنَ الْبِدْعَ وَإِنِ حِرَافِهِمْ عَنْعِلِي وہ کیا ہے مولای کائنات سے منحرف تھے مولای کائنات کی مضمت کیا کرتے تھے اکثر عثمانی شیعہ ان کا یہ عقیدہ تھا وَسَبَّهُمْ لَهُوَا لَلْمَنَابِرِ اور مولای کائنات کو یہی عثمانی شیعہ منابر کے اوپر سب و شتم کیا کرتے تھے ہم بیان کر چکے ہیں عثمانی شیعہ کون تھے جو عثمان کے قتل کا بدلہ لینے آئے معاویہ اس کے اتباہ جناب آئے شاہ اور طلحہ و زبیر اور دیگر افراد اور اس میں آپ نا جانے کتنے صحابہ شامل تھے یہ سب عثمانی شیعہ اور ان کا عقیدہ کیا تھا یہ منابر پر مولای کائنات کو سب و شتم کیا کرتے تھے کس وجہ سے اس وجہ سے کہ جو معاملہ مولای کائنات اور جناب عثمان کے درمیان واقع ہوا اور اس کے بعد جناب عائشہ کے ساتھ اور پھر معاویہ کے ساتھ جنگ سفین میں ان کا یہ عقیدہ تھا اچھا جی اس کے بعد اگلے صفحے پر ملاحظہ فرمائیں وَلَمْ تَذَلْ شِعَةُ عُسْمَانَ الْقَادِحِينَ فِي عَلِي یہ ہمیشہ مولای کائنات کی قد کیا کرتے تھے مضمت کیا کرتے تھے اور ان کا احتجاج کیا تھا اَنَّا عَلِيًّا لَمْ يَكُنْ خَلِیفَةً رَاشِد مولای کائنات خلیفہ راشد نہیں ہے یعنی معاویہ کے تو عقیدہ تھا مولای کائنات کی بیعت نہیں کی طلعہ زبیر نے بیعت نہیں کی یہ سب عثمانی شیعہ تھے اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ مولای کائنات خلیفہ راشد نہیں اور اس میں بخاری بھی شامل ہے یعنی ان کے جو صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد اس روح زمین پر کتاب البخاری بخاری کا بھی ایک کتاب تھا کہ مولای کائنات جو ہیں وہ چھوٹے خلیفہ نہیں ہیں یعنی خلیفہ راشد نہیں مانتے تھے تو یہ ایک عقیدہ جو عثمانی شیعوں کا تھا اس کے بعد اسی منحاجت سنت النبویہ میں جب ہم چلتے ہیں تو اس میں ہمیں اس کی عجز و سادس یہ ہم آپ کے خدمے بیان کر چکے وَقَدْ قَانَ مِن شِيَةِ عُثمَان مَنْ يَسُبُّ عَلِيًّا شیعہ عثمان کون ہے بھائی شیعہ عثمان وہ ہے جو مولای کائنات پر سب و شتم کرے اور علنی منابر کے اوپر جو ہے وہ واضح طور پر مولای کائنات پر سب و شتم کرے کس وجہ سے کیونکہ ان کے درمیان جنگ ہوئی یہ عثمانی شیعہ کا ایک سلوگن کیا ہوا کرتا تھا عثمانی شیعہ جو ان کا ایک عقیدہ کیا تھا کہ بھائی آپ نے مولای کائنات پر سب و شتم کرنا ہے اچھا جی اس کے بعد پھر منحاجت سنت نبویہ اس کی چھٹی جلد میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک اور کیا فرماتے ہیں کہ شیعہ عثمان اَلَّذِينَ كَانَ فِيهِمْ اِنْحْرَافُ عَلِي عثمانی شیعہ کون تھے کہ جو مولای کائنات سے منحرف تھے اور ان میں سے بہت سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ جب خدا مند مطال کسی کو خلیفہ موین کر دے یعنی کوئی خلیفہ جب بن جائے تو خدا مند مطال اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے وَيَتَجَا وَذَلَهُ عَنِ السَّيِّعَاتِ اور اس کی جو برائییں ہوتے ہیں اس سے درگزر کرتا ہے اس کی کوئی برائی جو ہے اس کا کوئی سزا نہیں ہے اس سے درگزر کر دیتا ہے اور اطاعت کرنا واجب ہے جس چیز کی بھی وہ خلیفہ آپ کو حکم دے اس کی اطاعت کرنا واجب ہے هُوَ مَذْحَبُ قَفِيرٌ مِّنَ الشِّعُ خِشِيَةِ الْعُسْمَانِيَا وَعُلْمَائِهَا یہی مذہب تھا کہ مولای کائنات سے منحرف ہونا ہے اور خلیفہ کے بارے میں یہ کیدھا رکھنا ہے آپ توجہ کیجئے گا خلیفہ کے بارے میں کیا کیدھا رکھنا ہے جو بھی یہ کام کرے آمنہ وسلم نہ خداوند مطال کی طرف سے یہ خلیفہ ہے رسول اللہ کی طرف سے یہ خلیفہ ہے انہوں نے حکم دیا تھا تو اب کوئی نیکی کر رہے تو خدا قبول کرے گا کوئی برائی کر رہے تو خدا معاف کر دے گا چاہے وہ زنا کر رہا ہو شراب پی رہا ہو جو بھی ہو آپ نے کچھ نہیں کہنا یہی عثمانیوں کا عقیدہ ہوا کرتا تھا اس کے بعد پھر منحاج سنت نبویہ میں اس کی آٹھویں جلد میں ہم کیا دیکھتے ہیں وہاں پر ایک اور عقیدہ وَقَدْ قَانَ عَيْذًا فِي شِيَاتِ عُسْمَانِ مَنْ يُعْخِرُ السَّلَاةْ عَنْ وَقْتِهَا شیعہ عثمان کیا ہوتے تھے کہ جو اپنے وقت سے نماز کو مؤخر کرتے تھے نماز کا جو وقت ہوتا تھا اس سے تاخیر کرتے تھے زہر آسر کو تاخیر سے پڑھا کرتے تھے آج دیکھیں نا کہ نماز زہر اور اثر میں کیا کہتے ہیں اثر کو بعد میں پڑھنا چاہیے زہر کو یعنی ان کا یہ ایک عقیدہ تھا کہ نماز کو مؤخر کرنا ہے یہ ایک ان کے عقیدوں میں سے ایک اور عقیدہ اس کے بعد پھر ابن تیمیہ کی مقتصر الفتاوہ اس میں جہاں ہم چلتے ہیں تو یہاں پر ایک اور کہ جب عثمان کو قتل کر دیا گیا تو کیا ہوا لوگ جو ہیں وہ دو گروہ ہو گئے شیعہ تین دو قسم کے شیعہ بن گئے کچھ جو ہیں وہ عثمان کی طرف انہوں نے میلان تھا ان کا عثمان کی طرف چل پڑے اور کچھ یمیلونا الہ علی اور کچھ جو ہے وہ مولای کائنات کی طرف چل پڑے یہ جو بنو عمیہ تھے جن کے مقیدہ بیان کر چکے ہیں مولا پر سبو شتم کرنا اور یہ دیگر جو ان کے عقائد وہ کیا ہے جناب وہ عثمانی شیعہ میں سے تھے وہ کیا کرتے تھے یہ یہاں پر البت ہے مطع سے مراد مطع تلحاجی ہے مطع سے منع کرتے تھے اگر کوئی کام کرتا تو اس کو سزا دیتے اچھا جی اس کے بعد اور آگے خود بیان کرتے ہیں ابن عباس اور ابن عمر وغیرہ وغیرہ جو ہیں وہ اس جس کے قائل تھے وہ اس مطع تلحاج کا حکم دیتے تھے اطبع لسنت سنت کی اطبع کرتے ہو لیکن اس سنت سے انحراف کون اختیار کرتا تھا رسول اللہ کی سنت کے برخلاف کون چلتا تھا معاویہ ابن عبی صفیان اور اس کے باننے والے یہ سب کون تھے عثمان کے شیعہ تھے تو یہ ان کے عقائد ہیں کہ جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عثمانی شیعہ تھے ان کے یہی عقائد تھے اور یہ کون تھے معاویہ ابن عبی صفیان تلحہ زبیرہ ایکس وائزیڈ یہ سارے جو آپ کی خدمت بیان کیے اور معاویہ ابن عبی صفیان کو لانے والا خلیفہ دوم اور یہ ایک سلسلہ پورا چلتا ہے اچھا اب ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ ان کا بانی کون تھا یہ ملاحظہ فرمائیں اس میں جب ہم چلتے ہیں اس کی تیسری جلد میں تو ابن عثیر نے یہاں پہ کیا نکل کیا ان عثمانی شیعوں کا جو ایجنڈا تھا وہ کیا تھا حجر ابن عدی کی جو ہے یا حجر ابن عدی کی جب وہ شہادت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں کیا بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب مغیر ابن شعبہ مغیر ابن شعبہ کو معاویہ نے حاکم قرار دیا کوفہ کا اس کو کچھ نصیتیں کی بھئی تم کیونکہ عثمانی شیعہ میں ایک منشور دے رہا ہوں اس منشور کو فالو کرنا ہے تم نے وہ منشور کیا ہے لا تترک شتم علی وظمہ کہ تم نے مولا کائنات پر شتم ان کو برا بلا کہنا یہ ترک نہیں کرنا یہ تمہارا منشور ہے یہ تمہاری حکومت جو ہے وہ اسی کے اوپر اس کا قیوام ہے اسی کے اوپر قائم ہوگی کہ مولا کائنات پر ان کی مضمت کرنے کو تم نے ترک نہیں کرنا دوسرا کام کیا کرنا ہے وَتَرَحْمَ عَلَى عُسْمَان اور عثمان پر ترہم کو بھی رحمت اللہ علی مولا کائنات کی مضمت کرنی ہے عثمان کے اوپر رحمت یہ تمہارا شیعار ہونا چاہیے وَالِستِغْفَارْ لَهُ عثمان کے لئے طلبِ مَقْفَرَت تم نے کرنی ہے وَالْعَيْبُ لِي اصحابِ علی اصحابِ علی کے عیب جوئی کرنی ہے عیب تلاشو ان کے اور ان سے دور رہنا ہے ٹھیک ہے عثمانی جو اور جو عثمان کے شیعہ ہیں ان کے قریب جانا ہے علی کے شیعوں سے دور ہونا ہے مولا کائنات کی مضمت کرنی ہے عثمان پر ترہم کرنا ہے یہ تمہارا منشور ہے یہ اس معاویہ نے جتنے بھی اپنے اس کے امال تھے جتنے بھی کارندے تھے جن کو اس نے مختلف مقامات پر اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا جیسا کہ عرض کیا کہ معاویہ کے یہ سگے نہیں ہیں ٹھیک ہے نہ یہ یزید کے سگے ہیں انہیں معلوم ہے کہ معاویہ کو کام پلانے والا کون تھا یزید کو کام پلانے والا کون تھا یہ سارا سلسلہ سقیفہ سے جڑے اگر سقیفہ کو آپ نے رد کر دیا تو آپ پھر سنی نہیں رہیں گے اگر یہ لوگوں کو بتا دیں تو لوگ سنی نہیں رہیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ معاویہ کو کام پلانے والا کون تھا خلیفہ دوم تھا عثمان نے برقرار رکھا پھر جب مولا علی آئے محاویہ نے کہا میں تمہاری تو بیعت نہیں کروں گا اور پھر وہ نیجر بلاگا کا خطبہ کہ جو من باب الزام مولا کائنات نے محاویہ کو لکھا وہ خط نمبر غالباً چھے کہ تُو جس منشور کے تحجیب تُو جن شرائط کے ساتھ پہلے والے دو کی بیعت کر چکا ہے پہلے والے دو تین کی بیعت کر چکا ہے میری بیعت بھی اسی طرح ہوئی ہے تو کیوں نہیں کرتا بیعت کیونکہ عثمان کے قتل کے بعد معاویہ خود چاہتا تھا کہ وہ خلیفہ بن جائے تو یہ ایک ان کا شعار تھا کہ ان کے پاس جو ہتیار ہے وہ کیا ہے کہ مولا کائنات پر سب وہ شتم کرنا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں انہوں نے کہا جی یہ عثمانی شیعہ جو ہیں وہ ان کا کربلا میں کیا کردار ہے ملاحظہ فرمائیں منحاج و سنت نبویہ اس میں جب ہم چلتے ہیں یہ منحاج اس کی دوسری جلد میں عمر ابن سعاد کیا تھا لیکون ہی کان من شیعت عثمان قاتل امام حسین علیہ السلام جس سے یہ لوگ دین بھی لیتے ہیں ان کے نظر ایک سکہ ہے قابل اعتماد ہے وہ انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کو بیان کریں گے وہ کیا ہے جی عثمان کے شیعوں میں سے تھا عثمان کی شیع ہیں بتا چکے ہیں کہاں سے سلسلہ چلتا رہا ہے مولا کائنات کے خلاف مولا کائنات کی مضمت کرنے والے ان کے شیعوں کی مضمت کرنے والے یہی فرقہ کربلا میں امام حسین کے مقابل میں آتا ہے اور یہی صحابہ کی اولاد اور خود صحابہ اور تابعین یہ سارے امام حسین علیہ السلام کی مقابلے میں آ جاتے ہیں اور عثمانی شیعہ ہوتے ہیں قاتلی نئیمان حسین علیہ السلام سے یہ عمر ابن سعاد جو ہے وہ کیا تھا عثمانی شیعہ تھا اس کے بعد اگلا ان کا بندہ ابو الغادیہ نہایت مشہور شخصیت میں ملاحظہ فرمائیں جب ہم اس میں چلتے ہیں ابو الغادیہ جہنی یہ امار یاسر کا قاتل بھی کون تھا عثمانی شیعہ تھا امام حسین علیہ السلام کے قاتلین عثمانی شیعہ جناب امار یاسر کے قاتلین عثمانی شیعہ وَقَانَ مِن شیعتِ عثمان وَهُوَا قَاتِلُ عَمَارِ ابنِ یاسر عَمَارِ ابنِ یاسر کا قاتل عثمان کے شیعوں میں سے تھا یہ ایک اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو ایک اور شخص قصیر ابنِ شہاب ملاحظہ فرمائیں فتوح البلدان بلازری کی اس میں جو ہم چلتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے قصیر ابنِ شہاب یہ عثمانی تھا کربلا میں یقع وفی علی مولای کائنات کے اوپر کیا ہے سب وہ شتم کرتا تھا اور لوگوں کو امام حسین علیہ السلام سے دور کرتا تھا مختار کو اس سے صحیح سے خار تھا یعنی مختار جو ہے وہ اس کے در پہ تھا اور چاہتا تھا کیا کرے لَأَنبُشِنَّ قَبْرَ قَصِیرِ ابنِ شہاب کہ قصیر ابنِ شہاب کی اس کو قبر سے نکال کے لے آئے یہ جوتھا اور قذاب ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے تھا عثمانی شیعوں میں سے تھا کام کیا کرتا تھا مولای کائنات پر سب وہ شتم کرتا تھا یعنی اس قدر تاریخی شواہد صحیح سند روایات کے ساتھ موجود ہیں جن سے آپ فرار اختیار نہیں کر سکتے اور سب یہ چیخ چیخ کے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین عثمانی شیعہ تھے وہی جو مولای کائنات کے مقابل میں آئے وہی جو معاویہ کے پیروکار تھے پھر یزید کی اتباع میں آ گئے اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا تو یہاں تک یہ چیز واضح ہو گئے ناظرین کہ امام حسین علیہ السلام کے جو قاتلین تھے شیعہ تھے لیکن شیعہ عثمان عثمانی شیعہ تھے یہ بیان کریں مفتی راشد و بندیالوی یہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ یہ والے شیعہ تھے ہم بھی کہتے ہیں شیعہ قتل کرنے والے تھے لیکن کون سے تھے یہ والے شیعہ معاویہ کے ماننے والے عثمان کے ماننے والے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے تھے انشاءاللہ ناظرین آگے والی قسم میں ہم بیان کریں گے کہ کون سے ایسے یزیدی صحابہ ایسے یزیدی صحابہ بھی موجود تھے وہ آگے چل کے ہم بیان کریں گے یزیدی صحابہ موجود تھے کہ جو یزید کی بیعت میں چلے گئے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ یزید کی بیعت سے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا اور ایسے صحابی بھی تھے انشاءاللہ ایک ایک صحابی کا نام آپ کو بتائیں گے اور ان کی کتب سے دکھائیں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مقابل میں آئے اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے میں شریک تھے